دیش میں مسلمانوں کے بیچ کام کرنے والی بڑی ساماجک اور دھارمک سنستھا زمیت علماء ہند نے مسلمان یواؤں کی فوج بنانے کا اعلان کیا ہے جمعیت کی مہا سچیو مولانا محمود مدنی نے ایک دن پہلے یوپی کے دیو بند میں ہوئے کارکرم میں اس بات کا اعلان کیا مدنی نے کہا کہ اگلے دس سال میں سوہ کروڑ مسلمان یواؤں کو ٹریننگ دینا لکشے ہے تاکہ وہ خود کی اور سماج کی رکشہ کر سکے کیا مسلم یواؤں کی فوج تیار کی جا رہی ہے کیا مسلموں کے شکتی پردرشن کی تیاری ہو رہی ہے مسلم یواؤں کو کیوں دی جا رہی ہے کمانڈو ٹریننگ آخر مسلموں کا یوٹھ کلپ کیوں بنا رہا ہے جمعیت ایک بڑے سے ہال میں سیکڑو مولانا اور مسلم نیتا بیٹھے تھے اور ان کے سامنے مسلم یواؤں ایک سے بڑھ کر ایک کلا بازی دکھا رہے تھے جیسے ہی ایک یواؤں نے کامیاب جمپ لگائی تو ہال میں بیٹھے لوگوں نے جمپ کر تالی بجھا رہے اور اسے شاباشی تھی یہ تصویر ہے جمعیت علمائے ہند کی یوٹھ کلپ کے جہاں مسلم یواؤں کو فیزیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے جمعیت علمائے ہند نے پہلے فیز میں پانچ راجیوں سے سولہ زلوں کے مسلم یواؤں کو جمعیت یوٹھ کلپ کے نام سے بنے سنگٹھن میں ٹریننگ دی ہے جمعیت علمائے ہند کی پلاننگ یہ ہے کہ اگلے چھ مہینے میں غریب دس ہزار مسلم یواؤں کو ٹریننگ دی جائے گی پلان کے مطابق ہر سال ساڑھے بارہ لاکھ یواؤں کو جوڑ کر دوہزار اٹھائیس تک دیش کے سو زلوں میں سے سوہ کروڑ یواؤں کو پرشکشت کیا جائے گا پلاننگ یہ ہے کہ فروری دوہزار انیس میں یوٹھ کلپ کے صدد سے اپنی کلا کا سافجنک طور پر بڑا پردرشن کریں گے اس کے علاوہ جنوری دوہزار انیس تک دیش کے سو زلوں سے باتیس سو یواؤں کو سکاؤٹ ماسٹر کی ٹریننگ دی جائے گی جس کے لیے جمعیت علماء نے بھارت سکاؤٹس اینڈ گائیڈ کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے حسوس کیا جا رہا تھا کہ ینگر جنریشن کو کوئی صحیح ڈائریکشن دی جانے چاہیے تو کئی سال پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ بھارت سکاؤٹ اینڈ گائیڈ ایک ایسی اورگنائیڈیشن ہے جس نے فیزیکل فٹنس کے ساتھ آدمیوں کی ذہنی تربیت یعنی اس کی معنصی تک چینج کرنے پر کام کیا جمعیت علماء ہند کے مہا سچی مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ جمعیت یوت کلپ کا عدیش ناکراتمک نہیں بلکہ رشناتمک ہے اور ان کی کوشش ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی ہے جو لوگوں کے رکشت اور سچے سیوک بن سکے اور ضرورت پڑھنے پر خود کی رکشت بھی کرنے میں سکشن ہے جمعیت کی یوت کلپ بنانے کی پہل کو راشترے سویم سیوک سنگ یعنی آرسیس کی ترج پر سویم سیوک تیار کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک سماجک سنگٹن کے طور پر آرسیس کی شاکھاؤں میں یواؤں کا نشاسن، فیزیکل ہیلتھ اور سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی جاتی ہے آرسیس کے آئیجنوں میں یواؤں کندھے پر لاتھی رکھ کر پریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لاتھی بھانستے پر دیکھ جاتے ہیں کئی بار سنگ کے سویم سے بھاگ مارشل آرٹس کی بھی ٹریننگ کرتے دیکھتے ہیں جمعیت علماء خود ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا ایک بڑا کام کرتی ہے ہر علاقے میں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ایسے برکرز کی بھی ضرورت ہے جو ٹرینڈ ہو تو یہ کام شروع کیا گیا اور یوک کلب بنا کر کے جمعیت یوک کلب بنا کر کے ان لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی پھر خادم ملت بنائے جائے گا خادم ملت بنائے جائے گا خادم ملت بنائے جائے گا تو کیا جمعیت علماء ہند بھی آرس ایس کے پچنوں پر چلنے لگا ہے کیا جمعیت کا یوک کلب بھی سنگ کی شاکھا جیسا ہوگا اور جمعیت یوک کلب کے میمبر بھی سنگ کے سنگ سیپکو کی ترج پر کام کریں گے حالانکہ موب لنچنگ کی لگاتار بڑھتی گھٹناوں کے بعد جمعیت کے یوک کلب بنانے کے فیصلے کے کئی مطلب نکالے جا رہے ہیں خالد حسن ایڈیا ٹیوی سہارم